بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے کل رات کو یہ خبر مل گئی تھی اور آج صبح کے وی لاغ میں مجھے یہ خبر دینی تھی لیکن اور بہت ساری خبریں تھیں کیونکہ شہباز شریف صاحب نے جو خطاب کیا اس کے بعد جو بلاول نے کیا فوج کے بارے میں بڑی نیگٹیف بات کی بلاول نے فوجی قیادت کے بارے میں تو پھر مجھے موقع نہیں ملا اس وی لاغ میں تفصیلات آپ کو بتانے کا اور معاملہ بڑا کلئر تھا عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں اور اب میں کرنے والا ہوں اور یہ پوری تیاری کر دیتے ہیں اپنی پولیس کو الارٹ پہ لے آتے ہیں سب کی چھٹیاں منسوک کر دیتے ہیں کنٹینر پکڑ لیتے ہیں پوری تیاریاں ہو جاتی ہیں چھٹیاں ختم سارے آن ٹوز اور اس کے بعد عمران خان صاحب ایک جلسہ کرتے ہیں اور سکون سے جا کے بنی گالہ میں ریسٹ کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کے جو فالورز ہیں وہ نکلتے ہیں سڑکوں پہ وہ آتے ہیں عمران خان صاحب کا جلسہ سنتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں اچھا نارملی اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسا کر رہی ہو تو اس کا ورکر اس کا ساتھ چھوڑ دے لیکن عمران خان صاحب کے ورکر بہت ڈیٹ ثابت ہوئے ہیں اور وہ بھی آسابی طور پہ اسی طرح کے بنتے جا رہے ہیں جس طرح کے عمران خان صاحب ہیں عمران خان صاحب امپورٹیڈ حکومت کو چھیڑ کے اور ان کے آساب کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کے ورکر بھی لگتا ہے ایسا ہی کر رہے ہیں پچیس مہی کو جو ان کے ساتھ کیا گیا تھا ایک تشدد جو جسمانی طور پہ ہوا تھا اب وہی پولیٹیکل پارٹی اور عمران خان صاحب ذہنی تشدد کی صورت میں اس کا بدلہ لیتے ہیں اور بار بار لیتے ہیں یعنی امپورٹیڈ حکومت سمجھتی ہے کہ آج اٹیک ہوگا ہمارے اوپر کل ہوگا ہمارے اوپر اٹیک لیکن وہ ہوتا نہیں ہے تو اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ تھکا رہے ہیں آسابی طور پہ اور وہ کہہ چکے ہیں پہلے ہی کہ یہ مرتبہ کے آساب کی لڑائی میں میں ان سے آگے ہوں اور میں ان کو تھکا ہوں گا عمران خان صاحب اگر کال دیں گے تو چوبیس گھنٹے کے اندر وہ لوگوں کو اسلامباد اکٹھا کر سکتے ہیں اور یہ ٹائم جلدی آنے والا ہے زیادہ ٹائم وہ چھوڑیں گے نہیں لیکن آج کی جو تقریر تھی اس میں انہوں نے حیرت انگیز طور پہ وہ تمام چیزیں نہیں کہیں جو وہ اس سے پچھلی تقریر میں بڑے زوردار طریقے سے کہہ چکے تھے انٹرنٹ بھی کچھ ایڈیات میں بند ہوا روکنے کی کوشش بھی کی گئی عمران خان صاحب ایک تقریر میں زور سے پولتے ہیں اس میں تاثر جاتا کہ عمران خان صاحب اور اداروں کی لڑائی ہو گئی ہے اور پھر بہت جلدی عمران خان صاحب اسلامباد میں آنے والے ہیں اگلی تقریر میں وہ اسٹیبلشمنٹ کا نام بھی نہیں لیتے اور اس کے ادار کوئی اناؤسمنٹ بھی نہیں کرتے اس میں حکومت پھر کنفیوز ہو جاتی ہے کہ یار کوئی ان کی ڈیل ہو گئی ہے کیا ہو گیا ہے یا یہ کوئی معاملہ اور کچھ ہو گیا ہے تو وہ اوپر نیچے کرتے چلے جا رہے ہیں اور حکومت کو روزانہ نئی کنفیوزن میں ڈال دیتے ہیں اسی کو کہتے ہیں آج صاحب کی لڑائی رانہ سناولہ گلے شکوے کر رہے ہیں آپ نے آنا تھا آپ نہیں آئے آپ کیوں نہیں آئے کیونکہ ساری محنت جو ضائع ہوگی ان کی اور جتنا کچھ انہوں نے پلان کیا تھا وہ نہیں ہو پایا شہباشری صاحب کی ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے یہ بڑا اہم موقع ہے جب ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے ذرا سن لیں کہ عمران خان صاحب نے آج کہا کیا وہ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر آڈیو لیک کے اوپر آتا ہوں عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کرپشن کے خلاف لڑنا صرف اکیلہ میرا کام ہے علاقہ عمران خان صاحب پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ تو ان کا مسئلہ ہی نہیں تھا کرپشن اور میں نے یہ محسوس کیا ایمیر خان جلسے سے کتاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ میں آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو چور اپنے چوری کے کیسز ختم کر رہے ہیں کیا یہ صرف عمران خان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سب کچھ رکیں یا آپ کی بھی ذمہ داری ہے کیا میں اکیلا ہوں کیا میں نے ٹھکا لیا ہوا ہے کہ کرپشن کے خلاف لڑوں کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ طاقت ان کے پاس ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں ہم تو کسی طرف نہیں ہیں یہ ڈیل اور این ارو کے تحت کیسز ختم کر رہے ہیں پوری قوم اٹھ کھڑی ہو انہوں نے کہا کہ اس وقت تک وہ اکاون جلسے کر بیٹھے ہیں سارا پاکستان پھر لیا ہے یہ شعور کبھی نہیں دیکھا جو آج میری قوم میں ہے حقیقی ازادی کے حصول کی خاطر میری قوم تیار ہے جو جدر ہے اور میری تقدیر سن رہا ہے آپ سب نے تیار ہونا ہے میں آپ کو کال دوں گا زیادہ نوٹس نہیں دوں گا کال تب دوں گا جب میرے مخالف یہ سمجھیں گے کہ عمران خان پیچھے ہٹ گیا ہے اور کال تب دوں گا جب میری ایک گین سے تینوں کی وکٹ گر جائے گی تین وکٹوں سے مراد ہے پیپلز پارٹی مولانا فضل الرمان اور نواز شریف ایک بال سے تینوں وکٹیں گر جائیں گی وہ یہ سوچتے ہیں لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب بارہ چوبیس گھنٹے کی بھی کال دیں گے تو لوگ پہنچ جائیں گے اور اسی کے لیے وہ ذینی طور پر لوگوں کو تیار کر رہے ہیں انہوں نے کہا میں نے اپنی تنظیم کی تیاری کروالی ہے ہم تیار ہیں میں کال دوں گا وہ آخری کال ہوگی اس کے بعد کوئی مارچ اور دھرنا نہیں ہوگا وہ کال ہوگی پاکستان کو بچانے کے لیے صاف اور شفاف الیکشن کے لیے صاف اور شفاف الیکشن کے سوا کوئی اور رستہ نہیں ہے الیکشن جب تک نہیں ہوں گے سیاسی استقام نہیں آئے گا اور سیاسی استقام نہیں آئے گا تو معاشی استقام نہیں آئے گا الیکشن اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ عوام کا معاشی قتل کر رہے ہیں لہذا الیکشن ہونا چاہیے پورمن اعتجاج ہمارا جمہوری حق ہے رانہ سناؤلہ لوگوں کو ڈرارہا ہے رانہ سناؤلہ کو وزیر داخلہ بنایا جس چکس کو جیل میں ہونا چاہیے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے رانہ سناؤلہ سن لو اس پار کپتان تیاری کے ساتھ آئے گا کپتان ہر وقت یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا مخالف کیا کر رہا ہے ہمیں تو پتہ ہے کہ رانہ سناؤلہ کیا کرے گا مگر رانہ سناؤلہ کو نہیں پتا کہ میں کیا کرنے چاہ رہا ہوں وہ کنٹینر پکڑ کے کٹھے کر رہے ہیں اسلام آباد میں جگہ کہا کنٹینر پڑے ہوئے کسی طرح میں لگانے پڑ جائیں گے تو عمران خان صاحب نے ساری کنٹینر بازی جو ہے وہ ضائع کر دی ہے خوف کے بت کو توڑ دو انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے خوف کی زنجینیں توڑ دو آپ تیاری کریں آپ میری کال کی تیاری کریں کیونکہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے کسی صورت ان چوروں کو قبول نہیں کرنا تو یہ تھے جی عمران خان صاحب اب آپ ان کی اقمت حملی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے تھکانے کے اوپر کمر باندھی ہوئی ہے اور وہ لگاتار تھکاتے چلے جا رہے ہیں اپنے مخالفین کو عساق ڈار صاحب نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان واپس آئیں گے انہوں نے کہا ایک دو روز میں ٹکٹ لے کے پاکستان جا رہا ہوں اور بدھ والے دن کا انہوں نے کہہ دیا کہ میں حلف بھی اٹھا رہا ہوں وزیر خزانہ کا لیکن ان کے حلف اٹھانے سے پہلے ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے آڈیو جو ہے وہ توقیر شاہ صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان ہے جو لیک ہوئی ہے شہباز شریف آپ کو بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت مورے کے طور پر کام کر رہے ہیں پاکستان میں اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کی آشرفات حاصل ہے جبکہ توقیر شاہ جو ہیں وہ شہباز شریف کے مورے کے طور پر ہمیشہ کام کرتے ہیں اور ہمیشہ شہباز شریف کے دل کے اور ان کے عہدوں کے بہت قریب رہے ہیں ان کے دفتر میں ان کو ہمیشہ ایک حیثیت رہی ہے توقیر شاہ صاحب کو تو اب شہباز شریف صاحب کی اور توقیر شاہ صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے اور آڈیو لیک ہوئی ہے عساق ڈار کے بارے میں مریم نواز کے بارے میں اور کچھ نیجی ذاتی کاموں کے بارے میں آرڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی ٹویٹ کر کے اور وہ خبر جو ہے وہ کچھ دس پندرہ ہزار مرتبہ ری ٹویٹ ہو گئی ہے ساری دنیا نے جان لیا ہے آرمی چیف نے ہم لوگوں کو بتایا تھا کہ ملک کے اندر جو یہ معیشت کی تباہی ہے اس کے لیے جو مرکزی کردار اور ذمہ دار ہے وہ عساق ڈار ہے تو جنرل کمر جوید باجوہ صاحب عساق ڈار صاحب کو بطور وزیر خزانہ پسند نہیں کرتے ان کو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ مفتا اسماعیل صاحب نے بھی بتائی تھی بلکہ مفتا اسماعیل صاحب نے آرمی چیف کو یہ کہا تھا کہ دعا کریں دو در اٹھارہ میں ہماری حکومت نہ آئے تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ اس لیے کہ جس کی بھی حکومت آئے گی تین سال تک اس کی کمر سیدھی نہیں ہوگی ڈار صاحب نے ایسی مائنز لگائی ہوں تھی پاکستان کی ایک آرمی میں تو یہ تو باتیں ہیں ماضی کی اب وہی ڈار صاحب جب واپس آنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت ایک آر ڈیو لیگ ہوتی ہے اور یہ آر ڈیو چلتی ہے یعنی جیو نیوز پہ پانچ مہینے میں پہلی مرتبہ نون لیگ یا مریم نواز کے خلاف کوئی خبر چلتی ہے ایکسپریس نیوز کی اوپر بھی چلتی ہے تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ پھر خبر کس طریقے سے منیج ہوئی ہے اور کہاں سے یہ خبر ٹریول کیا اور کہاں تک پہنچی ہے کیونکہ عساق ڈار صاحب کا آنا جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں ہے ویسے میرے خیال میں ان کو آ کر اپنا عساق کتاب دینا چاہیے پاکستان میں شہباشریف صاحب کی جو آڈیو اس میں یہ ہے کہ جو آفیسر ہیں وہ شہباشریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ مریم صفدر اپنے دماد راہیل کے لیے سفارش کرتے ہوئے زور لگا رہی ہیں جن کا ایک پاور پلانٹ ہے جو انڈیا میں موجود ہے اور آدھا پاور پلانٹ انڈیا سے آ چکا ہے اور باقی آدھا پاور پلانٹ انڈیا سے لے کر آنا ہے اب اس کے لیے شہباشریف صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ سار اگر یہ کام کیا تو پس جائیں گے کیونکہ یہ ایس ای سی پی میں جائے گا خبر باہر نکلے گی اور یہ پتا چلے گا کہ وزیراعظم کے رشتہ دار سابق وزیراعظم کا بھی رشتہ دار اور اس کو جو ہے یہ فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو وہ مدد دی جاری ہے نوربلی اس میں کچھ نہ کچھ اللیگل ہوگا اس وجہ سے انہوں نے اگر لیگل ہوتا تو تحفظات کا اظہار ہی نہ کرتے کہ لیگل کام ہے وہ تو خود ہی ہو جانا تھا اب کام کہی نہ کہیں کام میں گڑبر ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرنے والا نہیں ہے رییکشن آئے گا تو شہباشریف صاحب آگے تر تسلیم کرتے ہیں جی بلکل اس کا رییکشن تو آئے گا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب اس کو کیسے کریں تو اس میں یہ بتاتے ہیں توقیر شاہ صاحب مشورہ دیتے ہیں کہ جناب کیا یہ جانا چاہیے کہ یہ کام اس حاگڈار کو دے دیں گے شہباشریف کہتے ہیں میں سمجھاؤں گا میں کر لوں گا آپ بھی بتائیے گا اس حاگڈار کو یہ کام دے دیں گے اس حاگڈار صاحب جو ہے وہ یہ کام نمٹا دیں گے ان کی ڈیوٹی لگائیں گے وہ ایسے کام کر لیتے ہوتے ہیں یعنی اس قسم کے جو کام ہیں جن کے اندر رییکشن آنے کا خطرہ ہو خموشی کے ساتھ دعو لگا کر منی لانڈرنگ ٹائپ کی چیزیں بھی اس حاگڈار صاحب کے گھلے میں فٹہ مرانی تو اس حاگڈار صاحب اس طرح کے کام ڈال دیتے ہوتے ہیں تو ان سے یہ کام کروا لیں گے اس کے پاس جو ہے وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ اس حاگڈار صاحب کی قابلیت کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں توکیر شاہ صاحب کے بڑے میاں صاحب کی جو گاڑی ہے وہ بھی انہوں نے آپ کو یادہ کروا لی تھی اور پھر وہ نہیں گئی یعنی آپ اندازہ کریں کہ کیا قابلیت ہے اس حاگڈار صاحب کی کہ انہوں نے بڑے میاں صاحب کی گاڑی بھی کلیر کروا لی تھی اور وہ پھر نہیں گئی تھی یعنی وہ بھی کوئی ایسا کام انہوں نے کیا تھا جو قانونی طور پر اس کے در کوئی پیچیدگی موجود تھی وہ غیر قانونی تھا جس کی وجہ سے رییکشن آنے کا خطرہ تھا لیکن ڈار صاحب نے بڑی ہاتھ کی صفائی دکھائی اور وہ کام دکھا دیا تھا اب اس کے بعد کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا دماد ہے اور مریم نواز صاحبہ اس کے لیے کام کہہ رہی ہیں اور دباؤ ڈال رہی ہیں شباہ شریف صاحب اور ان کے سٹاف کے اوپر جس طرح ویسے وہ دندناتی ہوئی وزیراعظم ہاؤس میں داخل ہوئی تھی تو اسی دن پتہ چل گیا تھا کہ یہ لوگ کیسے اقتدار کو اپنی حوص کے لیے اور اپنے ذاتی کاروباروں کے لیے استعمال کرتے ہیں اگلا کام وہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ رحیم یار خان میں ان کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے لیے گریڈ سٹیشن ہے وہ لگوانا ہے تو شباہ شریف صاحب کہتے ہیں جی بلکل ان کا وہ کام کروا دیں اس کام کے لیے جو سوسائٹیوں والے ہیں وہ ویچارے دفتروں کے چکر ہی لگاتے رہتے ہیں مریم نواز کا دماد اپنے گھر بیٹھے گا وہ اپنی ساس کو فون کرے گا اس کی ساس جو ہے وہ وزیراعظم آفس میں فون کرے گی وزیراعظم آفس جو ہے وزیراعظم کو انفارم کرے گا اور وزیراعظم کہے گا لگا دو ہمارا سن ان لاؤ ہے وہ یہ شباہ شریف نے ورڈ استعمال کی ہے کہ وہ ہمارا سن ان لاؤ ہے تو اس کا کام کیا جائے ہاؤزنگ سوسائٹی میں گریڈ سٹیشن لگا دیا جائے یعنی یہ بادشاہ سلامت اور بادشاہ سلامت کے خاندان کی موجے ہیں آپ کے سامنے ہیں جی ساری صورتحال اور اب آپ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے پاکستان کو اس خاندان نے اپنے ذاتی فائدے اور مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے یعنی یہ سرکاری اختیار ہے نا جس کو استعمال کرتے ہیں اس کا گریڈ بھی فوراں لگ رہا ہے انڈیا سے اس کا پاور پلانٹ بھی فوراں آ رہا ہے رحمیار خان میں اس کی سوسائٹی کو بھی پرموٹ کیا جا رہا ہے سیاست بھی یہ سرکاری وسائل پہ کرتے ہیں کاروبار بھی یہ سرکاری وسائل پہ کرتے ہیں اس لیے ان کا کاروبار انڈے بچے بہت تیز دیتا ہے اور بہت تیزی سے ان کی انکم بنتی ہے تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس آگڈار صاحب اپنی پرانی روش نون لیگ کی روش کے مطابق اس کا کوئی جواز گھڑ کے پاکستان واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے اور اس طرح کی آڈیوز مزید کتنی لیگ ہوتی ہیں اور کون لیگ کرتا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں جو لوگ یہ آڈیو لیگ کرتے ہیں تو یہ ساری صورتحال آپ کے سابنے اس میں ایک اور چیز بھی ہے وہ آمیر علیہ السرانہ صاحب ہیں ہمارے ایکسپریس نیوز کے بیرو چیف ہیں بڑے اچھے جنرلسٹ ہیں ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ آمیر علیہ السرانہ صاحب نے اور فواد صاحب نے یہ فواد حسن فواد ہیں غالباً انہوں نے کہا ہے جی کہ مقبول باکر کو لگا کے چیرمن نیب آپ وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کو لگا کر کی تھی یعنی نیب کا چیرمن ان کو نہ لگایا جائے یہ مشورہ جو ہے صحافی دے رہے ہیں ان کو اور اس مشورہ کو اتنا ویٹیج ہے کہ وہ بات وزیراعظم پاکستان تک پہنچائی جا رہی ہے انڈیا سے پاور پلانٹ آ رہا ہے جی انڈیا کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں اور انڈیا کے ساتھ تجارت بلکل پاکستان نے بند کی ہوئی ہے پاکستان نے اس لیے بند کی ہوئی ہے کہ کشمیروں کو انہوں نے حق کھایا ہے پانچ اگست کے اقدامات کو پاکستان چاہتا ہے کہ واپس ریورس کرے انڈیا لیکن پانچ اگست کے اقدامات کے اوپر شہباز شریف ایک لفظ نہیں بولتے پانچ اگست کے بارے میں بات نہیں کرتے اقوام متحدہ میں تو ساری کہانی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے اب پاکستان کے جرنیلوں کے لیے ایک ڈیوٹی فری کرنے کا ایک سہولت معیہ کی جا رہی تھی چھ ہزار سی سی بلٹ پروف گاڑیوں کے لیے تو یہ سہولت کیا صرف پاکستان کے جرنیلوں کو ملے گی یہ سوال بہت سارے لوگوں نے اٹھایا اور شہباز شریف صاحب کا جو شہانہ دورہ ہے امریکہ اس کو بھی اٹھایا تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے عالمی سطح پہ ایک بہت بڑا رییکشن آیا کہ یہ کیا ہے پاکستان میں مخصوص طبقات کو بہت زیادہ مرات اور فائدے مل رہے ہیں تو پھر اب اس کے اوپر ایک رد عمل کے طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا تو یہ اچھی بات ہے میرے خیال میں جب میڈیا میں بات ہوتی ہے سوشل میڈیا کے پر بات اٹھتی ہے تو پھر چیزیں درست ہو جاتی ہیں اور اس طرح کی مرات یا سہولیت نہیں دی جاتی جو جائز بھی نہیں ہیں اور جو بظاہر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے تو ناظرین یہ تھا اب تک کا ویلوگ اپنا خیال رکھئے کا ملاقات ہوتی ہے اگلی ویلوگ میں اللہ حافظ